اوہ منوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیفہ سلا تو واہ کیا جو دو کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مرد و مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محببے نہیں میرا تیرا بڑی مسررت اور خوشی کا سماچ اللہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے ہم سب کو ماہ رمضان جیسا برکتوں عظمتوں اور نگاہتوں کا مہینہ نصیر فرمایا اور اس کی بہت ساری برکتیں ہم سب کے دامن میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پہلے بھی ایمان کو ملتی رہیں گی بڑے اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو ماہ رمضان کے جمعہ کے دن آج کچھ لوگ حرم شریف میں ہوں گے کچھ توافع کعبہ کہ نورانی منظر کو دیکھ رہی ہوں گے کچھ حضرات مدینہ شریف کے نورانی فضاؤں اور ہواوں میں ہوں گے اور ہم سب بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ بھی اس وقت اللہ کے گھر پوڑے پور کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنگے ہیں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بگر کچھ لوگ ایسے بھی کم نصیب ہیں جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ بھی آج کے اس نورانی منظر سے محروم ہوگے کوئی شراب کی اٹھے پہ ہوگا کوئی زنا کے بازار میں ہوگا کوئی برائیوں میں لطپت ہوگا یہ لوگوں کے نصیب کی بات ہے اللہ نے ہم سب کو ایسا نورانی سما دیا اور ایسا نورانی دن دیا ایسا نورانی مہینہ دیا کہ اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ اگر ہم سبحان اللہ کہیں تو اللہ ایک لاکھ سبحان اللہ کہنے کا سباب نصیب فرماتا ہے ایسا برکتوں کا دن چل لہا ہے نیکیوں کے حضور کی بہاریں چل لگی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ہم ماہ رمضان میں کبھی بھی درود ایک بات پڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ درو شریف پڑھنے کا سباب دیتا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کی کیا کہنے اس کی فضیلت اور مرکت اور نکاح اور عظمت ہم نے اور آپ نے بارہا اپنے امام سے سمات کی ہوگی حضرت بیان فرماتے آتے ہی ہوں گے اور روزے کی کیا افادیت ہے اس کے جسمانی کیا فائدے ہیں روحانی کیا فائدے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں فٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو تاریخ گزری ہے جس تاریخ کو سمترہ رمضان مقدس کہا جاتا ہے وہ تاریخ اسلام کی اہم تاریخ ہے جس تاریخ میں فاتح آزم بن کر انقلاب پیغمبر کے روح میں ہم سب کے آقا آمنہ کے کیارے لال دونوں عالم کے سرکار ایسے نمو دار ہوئے کہ وہ تاریخ اگر مسلمان کے حق میں فتح کا نقارہ بن کر نہ چمکتی تو ہمارے حضور بیان فرماتے ہیں کہ کوئی زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ نہ ہوتا سرکار خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس تاریخ کے تعلق سے جسے ہم تاریخِ بدر یومِ بدر شہدائے بدر کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں وہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس جنگ کے اندر بنفسِ نفیس خود آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار شرکت فرمائے کفار و مشرقین کا جب ظلم بہت زیادہ پڑھ گیا ہم سب کے حضور ہیدرت کر کے مکہ شریف سے چل کر کے مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تبیہ اللہ کو نے حضور کا پیچھانا چھوڑا پیچھانا اگر کرنے والا محبت سے حضور کے پیچھے پیچھے چلے تو جنت میں پہنچ جائے حضور کی عقیدت میں آئے تو ادنا ہو تو آنا ہو جائے چھوٹا ہو تو بنا ہو جائے مگر یہ پیچھانا کرنے والے محبت میں نہیں عدامت میں آ رہے تھے ان کے پاس سامانوں کی کمی نہیں تلواروں کی کمی نہیں زرہوں کی کمی نہیں ہتھیاروں کی کمی نہیں جانوروں کی کمی نہیں مالوں منال کی کمی نہیں دولت کی کمی نہیں مکمل خزانہ اساسا جمع کر کے سارے لوگ جمع ہو گئے میٹنگ کر دی اور کہا کہ مکہ سے تو ان کو نکلنا ہی تھا نکل کر کے یسرب کی سرزمین پر گئے اب وہاں بھی ان کو چین سے رہنے نہ دیا جائے گا جو چراغ جلایا ہے آمنہ کے لال نے اس چراغ کو ہم بچھا کر ہی دم لیں گے جو ہوا چلائی ہے آمنہ کے لال نے اس ہوا کو ہم روک ہی دیں گے جو نشن اٹھایا ہے آمنہ کے لال کو ہم اس نشن کو ختم ہی کر دیں گے جو دین بڑھایا ہے آمنہ کے لال نے اس دین کا نام و نشان ہم زمین سے مٹا دیں گے پنان بھایا ہے مدوج ہے ربو لہب نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے مکمل تعداد جمع کی ہے ایک رمایت میں آیا کہ نو سو لوگ تیار ہو گئے دوسری رمایت میں آیا تیرہ سو لوگ تیار ہو گئے چوٹھی رما تیسری رمایت میں آیا اٹھانہ سو لوگ تیار ہو گئے مگر کتنے لوگ شامل ہوئے وہ تاریخِ بدر کو آپ پڑھیں تو آپ کو بتا چلے گا مکہ کی سرزمین سے نکل کر کے وہ یسرب کی جانب بڑھتے بڑھتے ایک ایسے میدان میں جمع ہوئے جس کو جنگِ بدر کی تاریخ کے نام سے جانا جاتا ہے میدانِ بدر میں جمع ہو گئے وہ لوگ اور جمع ہونے کے بار میں ایسی جگہ انہوں نے اپنے خیمے کو نصب کیا جہاں تو ان کے خیمے نصب ہوئے تھے وہ زمین بھی بہتر تھی مگر آمنہ کے لاز دوروں آلم کے سرکار کو جب خبر ملی تو ہم سب کے حضور نے اپنے صحابہ سے مشونہ لیا اور کہا اے میرے پیارے صحابہ تمہاری کیا رائے ہیں وہ لوگ ہمارے جان کے بھی دشمن ہیں ہمارے مال کے بھی دشمن ہیں ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں اب تمہاری رائے کیا ہے آمنہ کے لال نے جیسے ہی یہ کہا تو بیت زبان سارے عاشقانِ مصطفیان جو مدینہ مرورہ کی سرزمین پر تھے سب یہ بولتے ہیں اے آقا جیسا آپ چاہیں گے ہم تنمندھن سے آپ کے نام پر رب کے نام پر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم پہلے قوم کے لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے جیسا کی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو ان کی امت کے لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جانو اور آپ کا رب جانے نہیں نہیں آپ کہیں گے تو ہم گنگن کو بھی کٹا دیں گے تنمندھن کو بھی قربان کر دیں گے مگر آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ جانے رحمت دے جب عاشقانِ مصطفیٰ کی یہ پیاری گولی سنی تو ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ چلو چنانچہ میدان میں جمع ہوئے تو کہاں جمع ہوتے ہیں خیمہ نصب ہوا ہے آمنا کے لان کے دیوانوں کا تو ریتیل ہی زمین ہے کبھاروں مشرقی کا خیمہ جو نصب تھا وہ مٹی کی زمین تھی بڑے خوشت بہو خوشت ہو وہ لوگ ہو رہے تھے اور بدر کے کوئیں پر ان لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا لیکن دیکھئے اللہ جس کو کامیابی دینا چاہتا ہے اللہ جس کو کامرانی دینا چاہتا ہے مادور پرہاں جس کے نام و نشان کو صبح قیامت تک بلند کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کچھ اور ہی انتخاف فرماتا ہے بارش کو بھیجا خدا نے تو بارش ہو رہے کی وجہ سے جس جگہ ان لوگوں نے خیمہ نصب کیے تھے وہ جگہ ان کے لئے بڑے نقصان دے ثابت ہونی ثابت ہو گئی کی جڑواری زمین ہو گئی لیکن جہاں نبی یہ دو جہاں کے دیوانوں نے خیمہ نصب کیا تھا وہ ریتیلی زمین تھی تو پانی کے پنے سے ان کے حق میں مفید ہو گئی اور ان صحابہ نے پانیوں کو بھی جمع کر لیا تاریخ یہ کہتی ہے ادھر کچھ مارے مکہ اپنے اپنے خیمے میں رہ کر کے خوشیہ منا رہے ہیں کل تو ایک ایک کی گردن کو ہمکار دیں گے ان کے پاس صاحری تلوار نہیں ہے آٹھ تلواریں ہیں دو سواری کے گھوڑے ہیں چند زرہیں ہیں کھانے کا سامان نہیں ہے مفلوق الحال یہ لوگ ہیں تین سو تیرا کی تعداد ہے ہمارے پاس تعداد کا اضافہ بھی زیادہ ہے ہم تو ایک ہی لبرے میں ایک جسمیں ان کا خاتمہ کر دیں گے مگر آمنہ کے لان ہم سب کے سرکار خیمے مقدس سے باہر نکلتے ہیں پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا یہ تھوڑی سی جمعات ہے اگر تو ان کو کامیابی نہیں دے گا تو صبح قیامت تک تیری عبالت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا جنانچہ پیارے سیدنا ابو بخش دیگ یہ کہتے ہیں سجدے میں مصطفیٰ دعا کر دے جا رہے ہیں آواز آ رہی ہے میرے حبیب غم مت کرو تمہیں کامیابی ملے گی تمہارے دیوانے کامیاب ہوں گے اے میرے حبیب تم یہ سوچتے ہو تغواب تمہارے دیوانوں کے پاس نہیں ہے اے میرے حبیب تم یہ سوچتے ہو تغواب تمہارے دیوانوں کے پاس نہیں ہے اے میرے حبیب تم یہ سوچتے ہو تمہارے دیوانوں کی تابات کم ہے تو ہم مت کرو کل عبوب بخش دلوانا چلائے گا کل چلائے گا تو جبلیل امیر دلوان چلائے گا میکائل دلوان کو چلائے گا اسرافیل دلوان کو چلائے گا جنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے آمنا کے لال اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاتے ہیں اور مسکرا کر کے کہتے ہیں اے میرے گارے صحابہ خوشیاں بناؤ رب کی طرف سے ملل آ رہی ہے کل کامیاب ہوگا تم بھی یہ دولہاں کا حد دیوانا کامیاب ہوگا ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے مصطفی جانِ رحمت کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں جنگ سے پہلے کامیابی کی زمانت اور بشارت کون دیتا ہے جس کو اس کا علم ہوتا ہے آج ایک جماعت کہتی ان کو علم نہیں ہے مگر نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں کل ہم کامیاب ہوں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ سرکار میدان کے اندر تشریف لائے اور اپنے اسا مقدس سے دائرہ کھیجتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں فلا کافر یہاں مارا جائے گا فلا یہاں مارا جائے گا ابو جہل ایسے مارا جائے گا ابو لہب یہاں مارا جائے گا حضرت سیدہ عمر فاروق یہ کہتے ہیں ان سب کی قدل کے بعد میں نے معاینہ کیا جائزہ لیا میدان کا تو ایک بھی حصہ کسی کافر کے جسم کا اس سے دون ہی تھا جہاں نبی یہ دو جہاں نے اشارہ کیا تھا یہاں تک کی جب ابو جہل مرنے لگا تو اپنے سانتھیوں سے کہتا ہے میرے سانتھیوں میرے جسم کو اس دائرے سے دور کر دو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ آمنہ کے بیٹے نے جو کہا ہے وہ جھوٹا ہو گیا مگر رب کو منظور کچھ اور ہی تھا کہ میرا حبیب جو کہے وہی ہو جب ہی تو دیمانہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رکھی فقط اشارے میں سب کی نگاہت ہو کے رکھی جو شب کو کہ دیا دن ہے تو دن نکل آگا جو دن کو کہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رکھی وہ کہتا رہا رگڑتا رہا کوشش کرتا رہا رب کا حکم ہوتا ہے مرکل موت کو مرکل موت فوراں جسم کو دباؤ جسم سے روح کو نکالو ابو جہل کلپتا کلپتا اسی دائرے کے اندر مارا جاتا ہے جب ہی تو میرے امام کہتے ہیں حضور آقائے دوزہاں کے علم غیب کے نورانی حالہ اور کئی فیاد کو دیکھ کر کے اے دنیا کے لوگوں ان کو کتنا غیب ہے کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ ہو نہ ہی چھپا تم پہ کرو سیدنا ابو بقصدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جنگ کی رات میں جنگ ہوئی نہیں ہے آمنہ کے لار پھر دوسری مطمئن پھر اپنی پیشانی کو سجدے میں آپ نے رکھا اور رکھنے کے پار میں کہتے جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کا گرد بار بار سرکار فرما رکھے ہیں اے قائنات کے نظام کو چلانے والے اے زندگی دینے والے اے دنیا کے حالات کو قائموں پر قرار رکھنے والے تو ہی زندگی دینے والا ہے تو ہی موت کو دینے والا ہے چنانچہ سیدنا ابو بخصدیق یہ کہتے ہیں حضور کی دوسری دعا کا یہ سمرہ ملا کہ اللہ تعالی نے اسلام کو ایسی زندگی دے دی ایسی زندگی دے دی کہ اب کوئی اسلام سے ٹکرانے بانا آئے گا وہ تو مٹ گائے گا مگر اسلام پہلے سے بھی بہتر پنابتہ اور بھردہ نظر آئے گا کیونکہ اسلام کے اندر نبی دلدہ خانے ایسی دعائے جام کو پلا دیا ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اسلام ساری کائنات میں بڑھنے کے لیے آیا ہے جب ہی تو ہمارے رب کا اعلان ہے وَلَا تَحْدُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْ لَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور سُسْتِ مَدْدُوا غَمْ مَدْدُوا ہم تمہیں کامیاب کریں گے شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے اے نبی کے دیمالو کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مومن بنو تمہارا رب تمہیں کامیابی دے گا کسی بھی منزل پہ رہو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہو تو مومن بنو مکان میں کامیابی چاہتے ہو تو سچے پکے مومن بنو میدان میں کامیابی چاہتے ہو تو سچے پکے مومن بنو بازار میں کامیابی چاہتے ہو تو سچے پکے مومن بنو ہر زامعے میں کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ نے ایک ہی میعار رکھا ہے اے میرے بندوں مومن بن لہو تمہارے جگہ کامیاب ہوگے لیکن آج ہمارے مومن بننے کی نشانی کیا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نگی ہے اپنے اپنے گریبان کو ہم چھاک کر کے دیکھیں عزیزانِ گرامی بات کرنے کا مقصود و منشاہ یہ ہے کہ ہم سکچے پکے اچھے مومن بن جائیں اپنے بچوں کی زندگی کو سوالے اپنی زندگی پر نظر رکھیں اپنے گھر کی بیٹیوں کی زندگی پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے اور آپ کے لئے کامیابی کا نورانی مجتہ پلتا نظر آئے گا مینانِ پدر کے اندر کیسے کیسے کمال والے باقیے پیش آئے ہیں جہاں میدانِ پدر میں جنگ کی داستان ہمیں ملتی ہے وہی میدانِ پدر میں وصول کی داستان بھی ہمیں ملا کرتی ہے جہاں میدانِ پدر میں قربانی کے جھنگار ہمیں لکھائی دیتے ہیں وہی میدانِ پدر میں محبت کے وصول بھی ہمیں ملتے نظر آیا کرتے ہیں انہیں محبت کے وصولوں میں ایک واقعہ ایسا آتا ہے نبی دو جہاں کے ایک صحابی کا جن کا نام حضرتِ سباد ہے یہ کون ہے حضور سیدِ عبراد دونوں عالم کے سرکار کے سجد وقت کے عاشق ہے صحابی مصطفیٰ ہے صحابی کی شان تو یہ ہے کہ جس نے نبی دو جہاں کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر اس کی موت ہو گئی تو وہ صحابی اتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی قدب دنیا کا کوئی غوش دنیا کا کوئی ولی دنیا کا کوئی عالم دنیا کا کوئی مفتی دنیا کا کوئی فقیح دنیا کا کوئی مستحد دنیا کا کوئی مجدد اس کے مقام تک بہت رکھی سکتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ قدب اس کے نیچے ہے غوش اس کے نیچے ہے عبدال اس کے نیچے ہے عبدال اس کے نیچے ہے اس کی شان بڑی عالی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ اس نے ایمان کی حالت میں جانِ کائنات کو دیکھا اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہے تو حضور کے دیدار سے اس کو یہ شرف حاصل ہوتی ہے کہ سارے مرتبے اس دنیا کے جو ہوتے ہیں صحابیت کے بعد میں اس کے نیچے ہوتے ہیں وہ اس کے پہنچے ہوتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ یہ دیدارِ مصطفیٰ سے ہوتا ہے تو اسی میدانِ پدر کے اندر حضور کے صحابی حضرتِ سماد ہیں سرکار نے اپنے صحابہ کو کہا ہے میرے پیارے صحابہ صفح درست کرو صحابہ کی صفح درست ہو رہی ہے جنگ کے لئے تو حضرتِ سماد کا شکمِ اطحر جو پیٹے مقدس ہے تھوڑا سا جسم کے سینے سے باہر نکلا ہوا تھا تو حضور نے اپنے عصا شریف سے حضرتِ سماد کے پیٹ پر چھڑی لگائی اور کہاں پھر سماد سیدھے کھڑے گوڑا حضرتِ سماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیٹ پر جیسے ہی چھڑی لگی تو جذبات میں آگئے اور آنے کے بعد میں کہہ دے حضور یہ میدانِ جنگ ہے ہم کو قصاص چاہیے بدلہ چاہیے آپ کا فرمان ہے بدلے کا بدلہ دیا جائے گا آپ نے عصا لگایا مجھے تکلیف ہوئی میں بھی آپ کے شکمِ اطحر پر ایسا ہی عصا لگا کر کے کرنا چاہتا ہوں مجھے بدلہ چاہیے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کیا لئے عزور بکر شدیق علی اللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھے اور کہا اگر حضور کا عصا ایک مطلع تمہارے پیٹ پر لگا تھوڑا تیز ہو گیا اے سماد تو سو مطلع میرے پیٹ پر تم اپنے عصا کو لگا لوں میرے آقا کو کچھ مت نہ ہو سارے صحابہ پر انصبال یہ کہتے ہیں سماد تم کیا کر رہے ہو بدلے کی بات کر رہے ہو یہ دو میدانِ جنگ ہے کہا نہیں نہیں ہم کو ہمارے حضور سے بدلہ لینا ہے صحابہ کہتے رہے سرکار بیان فرماتے ہیں اے ابو بکر ان کو مجھ سے بدلہ لینا ہے سماد کو میرے جانب آنے دو سرکار نے اپنا عصا شریف سماد کے ہاتھ میں دے دیا صحابہ رونے لگے اور کہا ہے سماد کیا کر رہے ہو حضور کے جسمیں اقدس کر اخطا تم لگاؤ گے جیسا انہوں نے کیا کہا ہاں ہاں میں کروں گا اس کے بعد میں جب سرکار تیار ہو گئے حضرت سماد کے ہاتھ میں عصا ہے تو پھر کہلے لگے میرے جسم پر کپڑا نہ تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور بھی اپنے پیرہن شریف کو اٹھائیں اور ایسے حال میں میں عصا کو لگاؤں اب اور زارو قطار اور بھی آہو زاری اور بھی گریہ مزاری صحابہ کی شروع ہو گئی اے سماد یہ دوم آہم کے سرکار ہیں اے سماد یہ بے صحابوں کے صحابہ ہیں اے سماد اگر یہ نہیں آتے تو کسی کو ربوت نہیں ملتی رسولوں کو رسالت نہیں ملتی سب صدقہ انہی کا ہے سماد ماہ کروے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کو بدلہ چاہیے حضرت سماد بزیل ہو گئے سرکار نے اپنے پیرہن شریف کو جائے صحیح کوئے پر کیا حضرت سماد کے محبت اور جوش اور عشق کو دیکھو کہ حضرت سماد سرکار کے شکمِ اطحر اور سیرے اطحر سے چیمت جاتے ہیں بوسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ آسا تو ایک بہانہ ہے حقیقت میں آپ کے جسمِ مقدس کو چوم نہ تھا میں نے یہ سمجھا میں میدانِ کارزار میں ہوں جنگ میں ہوں ہو سکتا ہے لڑے لڑے جا میں شہادت کو نوش کرلوں تو آقا میری تمنہ ہے کہ دنیا سے جاؤ تو چاہتے جاتے اپنے سرکار کے جسمِ مقدس کو چوم کر کے جاؤ حضرت سماد رضی اللہ تعالیٰ نہوں سرکار کے جسمِ مقدس کا بوسا لیتے ہیں یہ محبت کی داستان یہ عشق کی داستان یہ لبریس والی داستان جو محبت کی ملتی ہے کہیں اور نہیں ملتی ہے یہ آمنہ کے لال دونوں عالم کی سرکار کے دیوانوں بھی بلا کرتی ہے ہم سب بھی اپنے آقا سے ستی پک کی اچھی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے محبت کرے یہ ماہِ مبارک جو چل رہا ہے اس ماہِ مبارک کے اندر دل کھول کر کے غریبوں کی مدد کیجئے اور غربہ میں اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیجئے رشتے داروں کا جائزہ لیجئے اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ہر کو ان کی مدد کیجئے آج بے شمار مدارس کو بند کرنے کا پلان چل رہا ہے جیسے بھی اتر پردیش کی سرزمین پر ابھی کچھ حرکتیں ہوئی ہیں اور یہ پرے ملک کے اندر ہوگا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مدارس کی جانب ہاست اور جو دیں تعلیمی سینٹر کا قیام کریں اور تعلیمی سینٹر کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کو دین کی جانب لائیں مدارس اگر ختم ہو جائیں گی دین کا نظام ختم ہو جائے گا مدارس سے دین کی تعلیم کا خروف ہے اسلام کی زندگی اور اسلام کے حیات کا خروف ہے لہٰذا مدارس کو قائم رکھنے کے لئے مدارس سے جھڑے ہوئے جو وستاد ہیں ایمہ ہیں خوفاد ہیں ایمہ مساجد ہیں بھرپور ان کا ساتھ دیجئے کیونکہ یہ خوش ہوں گے تو خوشیوں کے ساتھ دین کا کام زیادہ کریں گے جہاں جہاں بھی یہ ناچیز جمعے میں پہنچتا ہے قریب یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنی مدرزوں کے تحافظ و بہا کے لئے ولما کا بھرپور ساتھ دیجئے اور جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں کمیٹیاں کام کر رہی ہیں کوئی کمیٹیوں کا بھرپور ساتھ دیجئے آپ ماہرمزان کے انر چار جوڑے کپڑے لاتے ہیں تو دو ہی سلائیے دو جوڑے کپڑے کا پیسہ پنا کر پچوں کی تعلیم کے لئے جمع رکھئے اور اس کے ساتھ جو ڈبل خرچے تھے ان خرچوں میں کمی کیجئے اور کمی کرنے کے ساتھ ایسا ایسا ماہور بنائیے کہ آپ کے گھر کے اندر دین کا ماہور زیادہ ہو تعلیم و تربیت کا ماہور زیادہ ہو ایک جماعت تو خراخات کی جانت نہ رہی ہے ایک مذہب کے لوگ ہمیں ان سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے مگر الحمدللہ رب العالمین پانس سال کے سروے کے ذریعے سے ملک ہن کے کافی لوگوں نے بتایا ہے کہ مسلم سماج کے لوگ تعلیم کی طرف زیادہ پڑھا رہے ہیں یہ ضربے کی ریپورٹ آگئی ہے اور ہمارے اندر بیداری آئی بہت کاغنے کی کوشش لوگوں نے کی دبانے کی کوشش لوگوں نے کی اور کر بھی رکھے ہیں مگر مسلمان کا بچہ اپنی طاقت اپنی قوت اپنے پروردگار کی مند رسول پاک کی محبت کا چناک سینے میں جنا کر کے بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنے ملک ملک کے اندر امن و امان کی ہما کو چنا رہا ہے اور اپنے مستقبل کو روشن کر رہا ہے ہم سب کو بھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میدانِ بدر کی تاریخ نظروں کے سامنے رکھو تین سو ٹیرہ تھے تب بھی سمانہ کچھ نہ کر سکا آز تو الحمدللہ جبے جبے نبی کے دیوانے ہیں محلے محلے میں نبی کے دیوانے ہیں گلی گلی میں نبی کے دیوانے ہیں ملک ملک میں نبی کے دیوانے ہیں جہاں جہاں دیکھو قالم اللہ وقالم رسول کی آرازیں آ رہی ہیں تو اے نبی پاک کے دیوانے ہیں ضرورت یہ ہے ایمان کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی عمل کی دنیا میں آئیے نمازوں کی پابندی کیجئے ماباد کی خدمت کیجئے بیوی کے حقوق کو عدا کیجئے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیجئے رشتے داروں کے ساتھ حسنِ ضرور کیجئے اپنے پڑوسیوں کو خیال کیجئے بھید بھاؤ مت رکھیے سب سے محبت اور پیار کیجئے یہ زندگی فانی زندگی ہے کب کس کی موت ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہے سانسیں چل لگی ہیں آنے والے دور میں ہم کو نہ ہرمزان ملے نہ ملے یہ ہم اور آپ جان نہیں سکتے ہیں چند ساعتیں چند لمحے چل لگے ہیں لہٰذا ہم سب کو جو ماہ ہرمزان کے دن ملنے والے ہیں کس کی قدر کریں اور توبہ استغفار کرتے رہیں اچھے اچھے انداز سے گھر میں رہ کر بہتر کان کریں اور ایک جل جو زیادہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کی مورڈرن فریشن والی افتاریاں لوگ زیادہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کیجئے مورڈرن فریشن والی افتاری کیا ہے کی پچاس لوگوں کی افتاری کروالی پانسو جگہوں پر اعلان کرا دیا اور اعلان کرانے کے ساتھ اخباروں میں تصویریں چھپ رہی ہیں فوروگرافی ہو رہی ہے شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں دکھاوے کا معاملہ ہو رہا ہے مورڈرن افتاری سے بچئے مورڈرن افتاری سے کچھ حاصل نہیں ہے آپ نے ایک دن پانچ ہزار لوگوں کی افتاری کرا دی اور اخباروں میں نام تو آ گیا مگر اس سے خاتر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے افتاری کرانا ہے تو دس مسلم گھروں کا انتخاب کرو کہ دس مسلم گھر ایسے ہیں جس کے گھر کا آدمی رکشہ چناتا ہے پھیلہ چناتا ہے مزدوری کرتا ہے شام کو آتا ہے تو دو چار کیلے گھر لے کر کے آتا ہے ایسے گھروں کو چن لو اور دس لوگوں کے گھروں ہر دن افتار پہنچانے کا ارادہ بنا دو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے دستر خان پر آپ کا افتار مورڈ ہوگا دل سے دعا کر دی تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں رسول پاک کو پسند ہیں اخباروں میں چھپنے والی افتاریوں میں شرکت سے بھی بچو فوٹو گرافی سے بھی بچو یہ غرافات کی چیزیں ہیں دل ہی دل میں اپنے لوگوں کی مدد دو کچھ ہاتون ایسی ہیں جو بیوہ ہیں بھرپور ان کے گھر راشن کی کٹے پہنچا دو کپڑے پہنچا دو کچھ پیسے پہنچا دو اس بہانے ان کی مدد ہو جایا کرتی یہ سب چیزیں اللہ کو پسند ہیں عزیز آنے گرامی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی دعا ہے اللہ تعالی علماتوں پہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے استقراللہ ربی مِن وَلْلِزَبِ وَعْتُوِيَ لَيْهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم علیکم دستان لازم موسیقی